السلام علیکم میں باکر نکوی پی ایس ایکس وید نکوی کے پلیٹ فورم سے آپ سے مخاطب ہوں امید ہے تمام دوست خیریہ سے ہوں گے جیسا کہ آپ نے میری ویڈیو کا تھامنیل دیکھا آج ہم جو مختلف اپرچونٹیز ہیں پی ایس ایکس میں انویسٹمنٹ کی اس کے متعلق کچھ سٹوکس آپ لوگوں کو ریکمنڈ کروں گا جن میں آپ انویسٹ کر کے اچھی پروفیٹ ٹیکنگ اور ڈیویڈنٹ کی صورت میں بینفٹ لے سکتے ہیں اس سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو اس کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے آج سے تین دن پہلے میں نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کس طرح جانے کے کون سا سٹوک ڈیویڈنٹ کا الان کرے گا یہ ویڈیو میں اس کا لنک بھی ڈیسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا جو دوست دیکھنا چاہے ہیں جا کے دیکھ سکتے ہیں ہم اس سٹوک کو ڈسکس کر رہے تھے اس ویڈیو میں پی جی ایل سی پاک گلف لیزنگ کمپنی لیمیٹیڈ یہ اس کا ایک منت کا چارٹ آپ کے سامنے ہے سٹوک 4 نومبر 2022 کو 5 روپے کے قریب ٹریڈ کر رہا تھا بھی سٹوک کے کرنٹ ویلیو 9.28 روپیز ہے جبکہ earning پر شیئر اس کا کمپنی کا 5.32 روپیز ہے اس کی book value 33.72 روپیز market cap 235.43 ملین ہے free float stock کا 20% ہے اس ویڈیو میں نے اس سٹوک کا fundamental analysis کر کے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ stock dividend announce کرے گا یا نہیں کرے گا recent اس کمپنی نے dividend announce کی ہے ایک روپے پر شیئر اپنے شیئر ہولڈرز کے لیے تو آپ وہ ویڈیو جا کے لازمی دیکھئے گا جس سے آپ کو آسانی پیدا ہو سکے کسی بھی stock کا analysis کرنے میں آیا کہ وہ dividend pay کرے گا یا نہیں کرے گا چلیں market کی کچھ بات کر لیتے ہیں تو market آج market نے negative perform کیا minus 164.03 points market آج negative رہی ہے top active stock میں آج بی آئی پی ایل یونٹی تیلی جی سی آئی ایل وائی ٹی ایل ٹی آر جی ہسکول جی ایس بی ایل کے الیکٹرک اور ہب کو رہی ہیں circuit breaker کی بات کر لیں تو وہ stocks دیکھ لیتے ہیں کہ جن میں اپر cap اور لور cap لگے چھے stocks میں آج اپر cap لگے جبکہ ان میں کوئی number of جو shares ہیں وہ زیادہ اتنے زیادہ trade نہیں ہوئے کافی کم quantity میں ان میں volume generate ہوئے اور یہ lower capital دو stocks ہیں ان میں بھی کافی کم volume generate ہوئے market summary کی بات کر لیں تو commercial bank sector آج پورا negative رہا ہے جس میں سے یو بی ایل اور bank الفلا نے آج positive perform کی ہے اسی طرح fertilizer sector میں FCC 4G fertilizer company نے آج positive perform کی ہے buy overall sector انگرو نے negative perform کی ہے oil and gas sector میں اجماری petroleum نے positive perform کی ہے POL OGDC اور PPL نے آج negative perform کی ہے اسی طرح technology sector میں system نے positive perform کی ہے لیکن TRG نے آج negative perform کی ہے cement sector آج positive رائے power cement آج positive رائے اچھا perform کی اور chemical sector نے hubko نے آج کافی اچھا perform کی ہے top contributors کی بات کر لیں تو market میں سب زیادہ positive points BAHL نے contribute کی ہے دوسرے نمبر پہ 4G fertilizer company تیسرے نمبر پہ system چوتھے نمبر پہ hubko اسی طرح جنہوں نے market میں آج negative point contribute کی ہیں اس میں پہلے نمبر پہ TRG یا دوسرے نمبر پہ PSO یا تیسرے نمبر پہ OGDC بقیہ stocks آپ کے سامنے ہیں اگر آپ new investor اور پاکستان stock market میں invest کرنا چاہتے ہیں تو یہ stocks ہیں ان میں آپ invest کریں یہ اس میں آپ کو capital gain کے chances بھی کافی زیادہ ہیں اور آپ کو یہ dividend bank stock ہیں یا bonus share آپ کو further and further time کے ساتھ ساتھ یا stocks announce کرتے رہتے ہیں جو کہ آپ کو آپ کی investment پہ return آتا رہے گا پہلے نمبر پہ ہمارے پاس FCCL ہے 4G cement company limited stock کی current price 14.51 روپیز ہے stock کی price میں 0.20% change آیا ہے جو کہ percentage میں 1.40% بنتا ہے دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس hubko ہے power sector کا stock ہے کافی اچھا dividend paying stock ہے mutual fund بھی اس کے اندر کافی زیادہ invested ہے currently 69.71 پہ trade کر رہے ہیں اس کی جو price میں change آیا ہے previous closing سے وہ 0.48% change آیا ہے پھر ہمارے پاس ATRL ہے attack refinery limited currently 169.09 پہ trade کر رہے ہیں اور اس کی price میں minus 2.18% change آیا ہے پھر ہمارے پاس NCL ہے textile sector کا stock ہے نکشاہ چونی ہے limited میا منشاہ کا stock ہے یہ currently 27.75 پہ trade کر رہے ہیں اور جو percentage میں اس کی value میں change آیا ہے وہ minus 0.89% آج change آیا ہے پھر ہمارے پاس OGDC oil and gas development company limited currently 75.07 پہ trade کر رہے ہیں اور اس کی price میں آج minus 1.29% previous closing سے change آیا ہے negative میں یہ close ہوئے ہیں red stocks جن کا red میں یہ negative میں close ہوئے ہیں اپنی previous closing سے اور جو green ہے مطلب یہ آج positive perform ہوئے ہیں اپنی پچھلی closing سے پھر ہمارے پاس EPCLA انگرو پولیمر and chemical limited انگرو گروپ کا یہ stock حصہ ہے کافی strong گروپ کا حصہ ہے اور اس کی dividend yield بھی کافی زیادہ ہے تو آپ اس stock کو لازمی buy کریں اپنے portfolio کا حصہ بنائیں currently 54.38 پہ trade کر رہے ہیں اور اس کی price میں 0.59 پرسنٹ change آیا ہے اپنی previous closing سے پھر ہمارے پاس systems limited technology sector کا stock ہے 456.10 پرسنٹ 456.10 price روپیز پہ یہ آج trade کر رہا تھا پھر ہمارے پاس آجا تھا system limited technology sector کا stock 456.10 روپیز پہ یہ trade کر رہا ہے اور اس کی price میں 0.5 پرسنٹ روپیز آج positive میں close اپنی previous closing سے پھر ہمارے پاس PRL پاکستان refinery limited 17.20 روپیز اس کی price جس پہ آج trade کر رہا ہے اور اس کی price آج 0.10% positive رہی ہے تو یہ وہ stocks ہیں جن میں آپ capital gain بھی مل سکتا ہے جو bonus share dividend announce کرتے رہتے ہیں quarterly تو یہ stocks آپ ان میں invest کریں انشاءاللہ یہ فیوچر میں آپ کو کافی اچھا benefit دیں گے تو مجھے امید ہے تمام دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیو میں تمام بس اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ